بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید آج میں آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر آج روا ہوں یہ وظیفہ یہ عمل میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے بہت زیادہ علاج وغیرہ کروائے ہیں اور لوگوں کے تانی جو ہیں انہیں سننے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے میری وہ بہنیں جن کا حمل نہیں ٹھہ رہا ہے ان کا مسکریچ ہو جا ہو رہا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اور جلدی ان کا حمل ٹھہ جائے تو میرے کہنے پر صرف تین دن ماہِ ذلحج میں یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کر لیں یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا موجزہ ہوگا اللہ پاک ایسی آپ کی غیبی مدد کریں گے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا آپ کا حمل ٹھہ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی ہے اولاد کے حوالے سے وہ حل ہو جائے گی ایک مسلم بہن جو ہے ان کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہوں نے بھی یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا موجزہ دکھایا کہ شادی کے آٹھ سال بعد اللہ پاک نے ان کے ہاں دو جڑوہ بچے ان کے ہاں پیدا ہوئے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی تو اللہ تعالیٰ کی غیب مدد سے یہ عمل انہوں نے کیا کہ اللہ پاک نے انہیں موجزہ دکھایا اور ان کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا تو صرف تین دن انہوں نے یہ وظیفہ کیا صرف تین دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پر کامل جقین رکھ کر یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پریشانی تھی وہ حل کر دی تو آج میں جو عمل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ماہِ ذلحج کا یہ جو بابرکت مہینہ چل رہا ہے یہ جو خرمت والا مہینہ ہے اس خاص مہینے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ماہِ مبارک میں ہر رات کا جو قیام ہے وہ بہت زیادہ افضل ہے اور اس ماہِ مبارک کا یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ جو پہلے دس دن ہیں یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں اور ان دس دنوں میں جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ فوری مل جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ان دس دنوں میں صرف تین دن یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو موجزہ ضرور دکھائیں گے تو جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے عمل کیا پڑھنا ہے صورت آل عمران کی آیت نمبر اٹھتیس صورت آل عمران کی آیت نمبر اٹھتیس یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اس آیت کا عمل آپ نے کرنا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پکیزہ اولاد اتا فرما بے شک آپ ہی دعا سننے والے ہیں یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے یہ دعا انہوں نے پڑھی اور اللہ پاک انہوں نے اولاد کی نمبر سے نوازا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس دعا کا آپ نے یہ عمل کرنا ہے صرف تین دن کوئی بھی تین دن آپ رکھ لیں ان تین دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے یہ جو آیت ہے صورت آل عمران کی یہ جو آیت نمبر اٹھتیس ہے اس آیت کو آپ نے اثر کی نماز کے بعد تین سو تیتیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایک تو آپ نے اس عمل کو اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور دوسرا آپ نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے تین سو تیتیس مرتبہ اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور جب آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے تو آپ نے جو آپ کی پریشانی ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ اس کا آپ نے تصور اپنے ذنب رکھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے رو رو کر گرگرا کر آپ نے جو ہے اللہ پاک سے فریاد کرنی ہے اگر آپ سارا دن جہیں چلتے پٹھتے اٹھتے بیٹھتے اپنی پریشانی کا تصور ذنب رکھر اس آیت کا ورد کرتے رہیں گے تو وہ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ مجرب ہے کوشش کریں کہ اس آیت کو چلتے پٹھتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اور اثر اور فجر کی نماز کے بعد ایک ہی مقصود جگہ پر بیٹھ کر تین سو تیتیس مرتبہ سورت آل امران کی ہے جو آیت نمبر اٹھتیس ہے اس کو پڑھیں انشاءاللہ اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں صرف تین دن پورے یقین کے ساتھ تو اللہ پاک آپ کو ایسا موجزہ دکھائیں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے تو آج کا یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ